پی ایم میں وائی ڈی اے پنجاب کی مرکزی قیادت کا گجرات میں صوبائی کنونشن اور پریس کانفرنس کے دوران بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں چوبیس جولائی کو دھرنا ہوگا مطالبات منظور نہ ہونے پر آئندہ کا لاحی عمل وضع کریں گے جس میں بیوروکریسیس میں سرکاری آفیسز کا علاج نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج کا یہ ہمارا پنجاب پاکستان میڈیکل اسسوسییشن پنجاب کا اور وائی ڈی اے پنجاب کا اور پیما پنجاب کا یہ ایک اور باقی ڈاکٹرز کی دوسری طرح تنظیم جو ہیں ان سب کا ایک اکٹھا کنونشن تھا اس کنونشن کے لیے تین پوائنٹس تھے پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ ہیلتھ کیر کمیشن جو کہ ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور بہتر ہیلتھ سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے بنا تھا یعنی ڈاکٹرز کو ریگولیٹ نہیں بلکہ ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنا تھا اب آہستہ آہستہ اس نے ایک مانسٹر کا روپ دھار لیا ہے پورے پنجاب سے ہر طرف سے شکایات آ رہی ہیں کہ ہیلتھ کیر کمیشن کے جو نمائندگان ہیں وہ آکے ڈاکٹرز کو احراس کرتے ہیں اور وہ خود ہی اپنے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن ایک ٹو تھاؤزن ٹین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں ہیلتھ کیر کمیشن کا کوئی ایک بندہ جو آپ نے آپ کو انسپیکٹر ظاہر کر کے جو کہ کوالیفائیڈ بھی نہیں ہوتا اس کی یوزیلی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا کوئی کلینکل ایکسپیرنس نہیں ہے اور اس نے یوزیلی کوئی ایک ایسی ڈگری جو ہیلتھ کیر مینجمنٹ کی یا اس نے پبلک ہیلتھ کی ڈگری جو خطوں کتابت سے کی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی آپ کو آ کے تو وہ ڈاکٹرز کے ہیلتھ سیٹ اپس کو انسپیکشن کرتا ہے اس کو کسی گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ آ کے ڈاکٹرز کو ڈراتا دم کرتا بھی ہے اور ان کی بعض دفعہ انتہائی حتکمیز رویہ ان لوگوں کا ہوتا ہے اور اس چیز کو ہم نے بارہا ہیلتھ کیر کمیشن کے جو ذمہ داران ہے یعنی جو افسران ہیں ان کو ہم یہ بتا چکے ہیں لیکن کوئی اس بات پر دھیان نہیں دیتا دوسری چیز یہ ہے کہ ہیلتھ کیر کمیشن نے جو ایم ایس ڈی ایس بنائی ہوئی ہے یعنی وہ والے منیموم سٹینڈرڈز آف سرویس ڈیلیوری وہ اس طرح کے ہیں کہ جو یوکے اور یو ایس اے کے اندر موجود ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے نہ پاکستان میں ڈاکٹرز کے پاس ریسورسز ہیں نہ مین پار ہے اور نہ اس طرح کا انفرسٹرکچر ہے نہ ہی لوگوں کی وہ ایڈیوکیشن ہے یعنی جو پیشنٹس آتے ہیں نہ ان کی وہ افورڈیبیلٹی ہے نہ ان کی وہ ایڈیوکیشن ہے کہ وہ سارے کے سارے ہو سکے ہم نے ایک پی ایم اے نے ایک پوری کے پوری ایک ٹیم بنا کے اور ان کو ساری سجیشنز بھیجیں کہ ہمارے وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہو سکتی ہیں وہ کسی انڈیویجول کی بنائی ہوئی نہیں تھی بلکہ ہم نے جو پی ایم اے کے پاس ساری مختلف پروفیشنل سوسائٹیز ہیں ان سب سے کنسلٹ کر کے وہ ہم نے ایمینڈمنٹ کر کے بھیجی لیکن وہ ایمینڈمنٹس کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا جب بھی ہماری ان سے میٹنگ ہوتی ہے وہ میٹنگ کر کے راضی ہو جاتے ہیں ہمیں ان رائٹنگ کچھ نہیں دیتے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے انہی طریقوں کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پی اے سی کے اندر بہت سارے افسران ہیں ان لوگوں کا گراؤنڈ کا یعنی ان کا پیری فری کا جو پیکٹیکل ایکسپیرنس ہے پیکٹیکل ایکسپیرنس بین کہ سینگ دا پیشنٹس وہ ان کا نہیں ہے اور وہ لوگ صرف کتابی باتوں کو چاہتے ہیں کہ وہی چیزیں اسی طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو جائیں ہم نے بارہا نگوسییشن کی کوشش کی آپ کو پتا ہے کہ پی ایم اے ایز ای نگوشیری اٹی اے بارڈی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پر امن طریقے سے ہم ان لوگوں سے بات چیت کر کے اور اپنی ایکسپیرٹیز ان کو دے کے ہم ان کو وہ اپنی ساری ایکسپیرٹیز آفر کر رہے تھے کہ ہم یہ سینڈرز بناتے ہیں اور ہم نے وہ دین لیکن وہ لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے اور ایٹیچیوڈ آف ہیلتھ کیر کمیشن یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات وہاں پہ جاتے ہیں اور کمپلیننٹ کو اور ڈاکٹر کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں ڈاکٹر تو ایک اکیلا آیا ہوتا ہے اپنی اس تاریخ کی کہنے چاہیے کہ اس کی پیروی کرنے کے لیے لیکن وہاں پہ جو مریض آیا ہوتا ہے یعنی جو کمپلیننٹ ہے اس کے ساتھ آٹھ دس لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان سب کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں اور کئی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے جس کا آپ یہ دیکھیں کہ وہ سائیکلوجیکل ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہو گئے اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے اور وہ لوگ آپس میں بات چیت کے ساتھ یا ڈائریکٹلی بھی بعض دفعہ بیوز کرتے ہیں اس چیز کا بھی ہم نے بار ہاں ان کو کہا کہ یہ یہاں پہ فیسلیٹی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے پھر ایٹی چور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر نے کوئی غلطی جو ڈاکٹر کرتا ہے وہ گوڈ فیتھ میں ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر سے غلطی نہیں ہو سکتی ڈاکٹر جو غلطی کرتا ہے وہ گوڈ فیتھ میں ہوتی ہے لیکن وہاں جا کے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جیسے ڈاکٹر ایک کریمینل ہے اور اس نے کوئی بہت بڑا کرائم کیا ہوا ہے جس کی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اب یہ سب چیزیں ہم ان کے ساتھ تیہ کر چکے ہیں لیکن وہ ہماری بات پہ کوئی دھیان نہیں دیتے کوئی نگوسیشنز کی اوپر نہیں آتے تو اب ہم نے چونکہ اس میں ہمارے وائی ڈی اے کے لوگ افیکٹڈ ہیں آپ دیکھئے کہ آپ جو ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے جاب اپریچونٹیز نہیں ہیں وہ اگر پرائیویٹ اپنا ہسپٹل بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اتنا بڑا وہ ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے بگانے کیا وہ قارن زیادہ بنتا ہے تو آج پی اے میں نے اور وائی ڈی اے نے اکٹھا یہ ایک اعلان کر رہے ہیں ہم لوگ اور پیما کے ڈاکٹر کھوکر صاحب بھی یہاں موجود ہیں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ چوبیس جولائی کو ہم ساری تنظیمیں اکٹھی ہیلتھ کیر کمیشن کے سامنے دھرنا دیں گے یہ باور کرانے کے لیے کہ ہماری بات چیت وہ نہیں سن رہے ہم پر امن طریقے سے ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کو ان میٹرز میں گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن ایک پروفیشنل باڈی ہے اس کے انڈر تمام سوسائٹیز موجود ہیں پوری دنیا میں قانون یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیکل ایسوسییشن ہوتی ہے وہ پروفیشنل باڈی ہے وہ اپنی پروفیشنل اپینین گورنمنٹ کو دیتی ہے اور گورنمنٹ اس کی ان شفاعشات کی کو دیکھ کے تمام اپنی ہیلتھ پالیسیز بناتی ہے ہمارے ہاں سفاعشات تو ایک الادہ بات سفاعشات ان لوگوں سے لیگ جاتی ہیں جن کا میڈیکل پروفیشنل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہ صرف اور صرف قانون کی ان کے پاس طاقت موجود ہوتی ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اندھے قانون کی طاقت ہوتی ہے اور اس طاقت کے بلب ہوتے پہ وہ پروفیشنل لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں جس سے ہیلتھ کیئر سسٹم کا ستیاناس ہو رہا ہے آپ اس وقت دیکھیں تو مریض کوئی بھی آکے ہسپتالوں میں مطمئن نہیں ہو رہا وہ اس وجہ سے نہیں مطمئن نہ ہو رہا آکے ڈاکٹرز نہیں ہیں ڈاکٹرز تو وہاں پہ موجود ہیں لیکن بیڈ کی کمی ڈاکٹر نے تو پوری نہیں کرنی دواؤں کی کوالٹی اور دواؤں کی موجودگی ڈاکٹر نے پوری نہیں کرنی ہے یہ جتنے مسائل آ رہے ہیں وہ آپ کو میرے ساتھ نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم اس کی ذہنی تربیت اس کی پریشانیوں میں کریں گے کہ اگر یہ اس ٹائم کی اوپر جب اس نے پروفیشنل ایکسیلنس حاصل کرنی ہے ہم اس ڈاکٹر کو پریشانی میں اور روزی روٹی کے اوپر ڈالیں گے تو کل ہمارے معاشرے کی اور ہمارے قوم کی صحت کا کون رکھ والا ہوگا کیا ہم سپیشلس باہر سے لے کے آئیں گے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا طریقہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے حق کے لیے بولتا ہے آپ دیکھئے کہ احتجاج کرنا اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانا پورنمنٹ طریقے سے ہر شہری کا حق ہے لیکن ہماری حکومت نے اس حکومت نے جو کہ ایک انتہائی ظالمانہ طریقے سے اور بیہودہ قسم کی ڈکٹیٹرشپ جس کے اندر موجود ہے اگر کوئی اپنی حقوق کے لیے بات کرتا ہے اپنی پرابلمز کو حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وکٹمائز کیا جاتا ہے ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ آپ خاموشی سے سارے ظلم سہتے رہو اور دوسروں کے لیے مت بولو اگر وہ بولتے ہیں اور آ کے کہیں بات اپنی ریکارڈ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اپنے گھروں سے اٹھا کے دور دراز کے ایریاز میں ان کو ایز اپ پنشمنٹ اس چیز کی جنم کی پاداش میں کہ آپ نے حق کی آواز کیوں اٹھائی ہے اور اپنا پرابلم کیوں بتایا ہے ان کو دوسری جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے ہمارا دھرنا اس سلسلے میں بھی ہوگا کہ وہ تمام لوگ جن کو وکٹمائزیشن کے انڈر جن کی پوسٹنگز کی گئی ہے جن کو ٹرمنیٹ کیا گیا ہے ان تمام کی ٹرمنیشن ختم کی جائے دوبارہ وہ رینسٹیٹ کیے جائیں اور جن کی پوسٹنگز اس وجہ سے کی گئی ہیں ان کو وکٹمائزیشن کے لیے وہ پوسٹنگز واپس ہونی چاہیے ایک اور چیز جو آپ کنونیشن میں ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرابیٹائزیشن کے نام سے یا بہتر سرویسز کرنے کا دھخہ دے کے لوگوں کو چیزیں آؤٹسورس کی جا رہی ہیں حتیٰ کہ آپریشن تھیٹرز آؤٹسورس کیے جا رہے ہیں جس کی پی ایم میں شدید مخالفت کرتی ہے اور عمام کو پلیز آپ لوگ بتائیں کہ یہ آپ کی صحت کے ساتھ بہت بڑا نقصان آپ کو ہونے لگائے لوگوں کو صحت کی سہولت نہیں ملے گی اور لوگ در بدر پھریں گے اور ایک چھوٹی سے چھوٹی مرض کے لیے بھی انہیں پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے گا مارکس دیے جاتے ہیں جن لوگوں نے رورل ایریاز میں کام کی ہے گورمنٹ نے ابھی آر ڈیز اور جو رورل ڈسپنسریز اور ایک اور ٹرم اسی طرح یوز ہوتی ہے رورل ڈسپنسریز ہیں اور جی آر ڈیز یہ گورمنٹ نے ختم کی ہیں اب جو لوگ پہلے سے سرویس کر چکے ہیں ان کے بھی نمبر وہ نہیں لگا رہے اس میں سنٹرل انڈیکشن پالیسی میں جی ان لوگوں نے وہ تو اپنا ٹائم تو وہاں پہ لگایا ہے انہوں نے سرو کیا ہے پیریفری میں تو ان کو وہ پیریفری کے نمبر ملنے چاہیے ہم گورمنٹ سے یہ پرزور التماس کرتے ہیں ہم وزیر سید صاحب سے بھی کہتے ہیں وزیر تعلیم صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ ایک چیز جو قانون بننے سے پہلے کوئی چیز کی ہوئی ہے وہ تو ان کو ملنی چاہیے اور قانونی لحاظ سے بھی ریٹروسپیکٹیو کبھی بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا لہذا ان لوگوں کو اس کے پورے مارکس ملنے چاہیے اور تاکہ ان کے ساتھ جسٹس ہو اور وہ کوئی اپنی تعلیم سے رہنا چاہیے جو سپیچز ہوئی ہیں اس میں میں نے کہا تھا کہ علی جان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے آرڈٹ ہونا چاہیے اس کو ٹرمنیٹ کرنا چاہیے اور جتنے بندے ری ویمپنگ میں مرے ہیں ان سب کے ایف آئی آر اس کے خلاف ہونی چاہیے حکومت کا یہ فیلر ہے کہ وہ اپنا سارا کام تو صحیح طریقے سے چلا نہیں رہی ورنہ تو ان کو یہ جو آپ دیکھی ایڈ آک پہ بھی رکھیں اسی وقت جاتے ہیں جب آپ کے پاس پرمننٹ نہیں ہوتے اور پرمننٹ ڈاکٹر نے خود تو آپ کو جا کے نہیں کرنا وہ تو گورنمنٹ نہیں انونس کرنا ہوتا اور یہ گورنمنٹ کا فیلر ہے کہ وہ اپنا کام ٹائم پہ نہیں کر پا رہی کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ تمام صدور پورے پنجاب کے پی ایم اے کے اور وائی ڈی اے کے سارے لوگ ایک چھت کی نیچے کنمنشن میں جمع ہوئے ہیں اور اب ہم نے تو کوٹ ان کے بال میں پھینک دی ہے جی ہمیں ان کے پرانے روئیے سے اور ان کے کٹھور روئیے سے یہی لگتا ہے کہ وہ شاید اس طرح کی چیزوں کے بغیر مانتے نہیں ہیں ایک کردار کچھ نہیں کر سکتا جب تک پیچھے اس کے سپورٹ نہ ہو جی ہم بتا رہے ہیں کہ ابھی جو موجودہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے مریم نواز ہے ہیلتھ منسٹر ہے یہ سارے کا سارا ایک پورا گروپ ہے جو کر رہے ہیں جی دیکھئے دھرنے میں ہسپٹل تو کھلے ہیں جی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس سارے کنمنشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ایک ہی اکٹھے ہو کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اکٹھے چلیں گے یہ ہماری فورس ہیں یہ ہمارے بازو ہیں سامنے جو دھرنہ دیا جا رہا ہے وائیڈی پنجاب اس کو فل سپورٹ کرتی ہے ہم وہاں پہ فیزیکلی پورے پنجاب سے تمام ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہوں گے اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو بھی پالسیاں ہیلس کیئر کمیشن ڈاکٹر کچھ پالسیاں بنا رہا ہے ان کا تدراک کیا جائے گا اور آئندہ اگر ایسی پالسیاں بنائیں گئیں تو ہم سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے دوسری بات کے ایڈھاک ایڈھاک میں ہمارے ڈاکٹرز عرصہ دس سال سے کام کر رہے ہیں اسی گجرات کے اندر بھی اسی ڈسٹرک ہاسپیٹل کے اندر ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دس سال سے زیادہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ہمیشہ محضب قوموں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ہاسپیٹلز میں کام کر رہے ہیں انہی کو ہی مارکس دی جاتے ہیں انہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی زنگیاں یہاں پہ قربان کی ہیں اپنا پروفیشن یہاں قربان کی ہے اور اب وہ پی پی ایسی کے بھی اہل نہیں رہے کیونکہ اوور ایج ہو چکے ہیں تو گورنمنٹ نے بجائے اڈھاک کو ریگولر کرنے کے کنٹریکٹ میں کنورٹ کرنے کے اور اس پہ اپنی میجر پالیسی دینے کے ایک نیا ظالمانہ کام شروع کر دیا ہے وہ لوکم جس کو عرف عام میں آپ دھیاری کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا ظالمانہ قدم ہے جو کہ ڈاکٹرز نیب بن رہے ہیں وہ بھی جو ہائیلی سپیشلائز لوگ ہیں وہ بھی اب برین ڈرین تو پہلے ہی ہو رہا ہے اس کے بعد میرے خیال میں ایک تو ڈاکٹر بننا بند ہو جائیں گے اور جو موجود ہے وہ اس چیز کو شیم سمجھتے ہوئے یہ ایک ایسا ظالمانہ اقدام ہے کہ آپ دھیاری پہ کس کو رکھتے ہیں جو لوگ ڈیلی ویچز پہ رکھے جاتے ہیں آپ کو ہی بتایا کہ کوالیفیکشن ہوتی ہے اور ایک سپیسفک سکلز ہوتی ہیں یہ دس سال سے ہائیلی کوالیفائیڈ بندے اگر آپ ڈیلی ویچز پہ رکھتے ہیں میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہ گورنمنٹ کو یہ اقدامات یہ پالیسیاں بنانے سے پہلے گھر چلے جانا چاہیے جب ڈاکٹرز ہی دھیاری پہ رکھے جائیں گے تو یہ ہاسپیٹل کیسے چلیں گے میں وائی ڈی پنجاب کی طرف سے بھی پی ایم اے پنجاب کی طرف سے بھی پی ماں پاکستان کی طرف سے ان تمام ڈاکٹر کش پالیسیوں کی سخت مضمت کرتا ہوں ایڈ ہاک کو فوری طور پر ریگولر کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ چیز پہلے کے پی کے اندر سندھ کے اندر اور کسی اچھے دور کے اندر پنجاب میں بھی ہو چکی ہے جب دو ہزار نو کے اندر تمام ایڈ ہاک کو کنٹریکٹ میں کنورٹ کیا گیا اور ان کو ریگولر کیا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم آج سے جو بھی مہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ وائی ڈی اے پی ایم اے پی ما اور تمام ڈاکٹرز کی تنظیمیں انشاءاللہ یونائیڈ ہو کے کریں گی اور میں گورنمنٹ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ سانیہ سائی وال پہ ہماری سٹرائک ہوئی یہ آپ لوگوں کو باور کرانے کے لیے تھی کہ تمام ڈاکٹرز متحد ہیں وائیڈ کوٹ کے تقدس کی خاطر اس کی عزت کی خاطر اور یہ وائیڈ کوٹ جو ہم پہنتے ہیں یہ صرف سمبل کا نشان نہیں ہے اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی وہ پچی سے تیس سال کی عیدیں اور شبراتیں جو قربان کرتے ہیں ہماری پڑھائیوں کے اوپر اس کے بعد جو ہم اپنی یہاں پہ عیدیں شبراتیں مریضوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نام نہاد بندہ آکے ایک پرسنل انکوائری کے بعد ہمارے ٹیچرز کو ہمارے پروفیسرز کو ہمارے ڈاکٹرز کو اگر ہتگڑیاں لگائے گا لاتھی چارج کرے گا تو اسی طرح جواب دیا جائے گا اس دفعہ تو ہم نے ہائی کورٹ کے حکم پہ آپ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کے لئے یہ ترنوالہ ثابت نہیں ہوں گے اس دفعہ بھی ہم نے آپ کو پراپر جواب دیا ہے اور ایک بھرکور پروٹیسٹ ریکارڈ کر آیا ہے آپ کو ایزا محضب قوم کے نمائندے ہونے کے طور پہ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ فل فور اور قومیں معافی مانگنے سے چھوٹی نہیں ہوتی یہ بڑے دفتروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ معافی مانگیں گے تو اس سے آپ کا قدر انچا ہوگا اور ہم عبید بھی کرتے ہیں اپنے ان عوامی نمائندوں سے کہ وہ ڈاکٹرز کے خلاف جو بھی وہاں پہ چیزیں کی گئیں اب ہم کال سٹرائک آف کر چکے ہیں ہم نے جو آپ لوگوں کو یہ تھا کہ پہلے سٹرائک کال آف ہونی چاہیے ہم کر چکے ہیں آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں یہ ساری چیزیں نگوشیبل ہیں ایڈھاک لوکم ریگولائزیشن ایچ پی اے کے پی آئی اور میں ایک اور بات اضافہ کروں گا ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور کی پرفارمیس انڈیکیٹر یہ آپ کے چیز جسٹس صاحب نے منظور کیے ہیں آپ نے ایک ظالمانہ طریقے سے ان کو روکا ہوا ہے آپ اس پہ ملٹیبل میٹنگز کر چکے ہیں یہ ہمارا بنیادی حق ہے یہ آپ کو دینا پڑے گا انشاءاللہ اور ہم اس کے لیے اگر ہمیں پروٹیس کا رستہ اختیار کرنا پڑا چاہے آپ اس کو مذاکرات سے حل کر لیں ایچ پی اے وہ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہے جو صرف ڈاکٹر کمیونٹی کا آپ نے فریز کیا ہوا ہے باقی تمام محکموں پہ وہ بجٹ کے حساب سے ریگولائز ہو رہا ہے تو اس لیے خدارہ ان چیزوں کو ریگولائز کریں مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں ہمارے تمام سینئرز بھی اس ٹائم موجود ہیں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور یہ مومنٹ انشاءاللہ آپ یونٹی کے طور پہ لڑی جائے گی صدر پی ایم میں پنجاب کرنا گولام شبیر صدر وائی ڈی اے پنجاب شویب نیازی صدر پی ایم میں سینٹر ڈاکٹر ازہار چودری صدر وائی ڈی اے سینٹرل آتف مجید کا کہنا تھا کہ دھرنا میں بیالیس ازلاگ گیارہ ڈوی این اور بیاسی تحصولوں کی ڈاکٹرز کمیونٹی شرکت کریں گی متعدد مرتبہ حکومت سے مطالبہ کیا جا چکا ہے کہ ڈھارڈ ڈاکٹرز کو ریگولر کیا جائے ڈاکٹرز کو مستقل نہ کرنا حکومت کی ناکامی ہے دھیاری پر رکھنے کی پالیسی منظور نہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام پر ڈاکٹرز کو حراسمنٹ کرنا معمول بنا لیا گیا ہے کانفرنس میں مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے منظور کردہ کی پی آئی پی ایچ ای آلاؤنس فوری طور پر بحال کیے جائیں ظالمانہ پالیسی نہیں چلنے دیں گے پنجاب حکومت کے لیے بہتری یہی ہے کہ مذاکرات سے راستہ حل کر لیں وگر نہ اتجاج کریں گے حسط تعلوم مریضوں کو آنے والی مشکلات کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی چوبیس جولائی کو دھرنا کی کال دے دی ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا موسیقی